ہماری رحمت اللہ الرحیم السلام علیکم کیا ہے کہ ہماری رحمت اللہ علیہ وسلم بھی سبزی اور اچھا ہے یہ میں نے فلیہ نہیں ہے سیم کی یہ ہوتی ہے سیم کی پھلی یا میں نے طور پھر دونوں طوح سے کات کر لیں یہ میں نے پکانے کے لیے کات لیا یہ میں نا آلو تھوڑے سی شامل کر کے اس کو چٹنی میں منا یا لستن کی یعنی کہ پیساور لستن ہے اور کٹی بھی مرچے زیادہ سی اور چٹنی کی طرح یا چٹنی پیس کے ہاں ڈال دا اس میں بڑی مزیدار بنتی ہے اور یہ جو رہ جاتی ہے جو بلکل پتلی پتلی یہ بلکل نرم ہوتی ہے یہ اس کا ہم اچھا ڈال لیتے ہیں جو موٹے ہوتے وہ پٹ لیتے ہیں یہ پتلی پتلی بلکل نرم نرم ہوتی ہے اس کو نا اب اس کو ایک گلاس پانی اُبال کے اس میں یہ ڈال لیں گے دھونے کے بعد اور جب یہ اُبال کے تھوڑا سا رنگ تبدیل ہوگا بہت زیادہ نیو بالنا اس کو تھوڑا سا اُبال کے اور اس کو پانی اس کا خوش کر لیں گے اس کے بعد اس میں نمک مینچ اور رائی ڈال کے اور بہت مزیدار یہ بھی اچھا جھٹ پٹی کہیں گے تین دن کے اندر اندر آپ کھا سکتے ہیں اتنا مزیدار بنتا ہے یہ بھی اگر پسند آئے تو اور زیادہ بھی آپ بنا سکتے ہیں فیلال تھوڑا سا بناتے ہیں میں تو بناتی رہتے ہوں اس لیے میں اتنا بنا رہی ہوں اور بس اس کے بعد زیادہ بھی بنا لیتے ہیں اگر پسند آئے تو اس لیے میں تھوڑا سا سکھاتے ہوں کہ بھئی ہے یہ ایک مقدار ہے اس کے بعد آپ وہ بنا سکتے ہیں جتنا چاہے پسند آئے جس طرح میں نے مولی کا اور اس کا سکھایا کرنچی آپ پہلے تھوڑا سا بنائیں پسند آئے تو زیادہ بنائیں اور اس کے بعد لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشیوں میں رکھیں ہمیشہ مسکراتے رہیں اور اللہ پاکستان میں ہمیشہ رکھیں خوش ہمیں ہماری پاکستان کو سلامت رکھیں آمین سم آمین اور اللہ ہمیں جو چیزیں ہمیں نیمتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ان کا ہمیں شکر گزار بھی بنائیں آمین سم آمین یہ پھلیے میں نے آپ کو دکھائی تھی میں نے اوبا آلی اس لئے یہ جو دکھا رہی تھی اس میں یہ میں نے مسائلہ لیے آدھے چمچہ بیو سمچ کا آدھے چمچہ نمک کا ایک چمچہ ہلتی کا دو چمچہ رائی کے انہیں سب کو یوں مکس کر کے اور اس طریقے سے تاکہ یہ سارے خود ہی مل جائیں اور یہ الگ الگ نہ رہے کئی زیادہ کئی کم مکس کرنے کے بعد میں یوں ڈال دوں گی یوں ڈال دیا اور خوبی سے اچھی طرح کر دیا اور اس میں بس تیل کی کمی رہ گئی وہ میرے بس رائی والے اچار کا تیل پڑا ہے تو وہ بھی میں ڈال دوں گی اور کھٹاس آ جائے گی ہے میں رائی کا اچار ڈالتی رہتی ہوں گو بھی کا یا کسی چیز کا وہ الگ ہوتا ہے اچار کے مسائلے والے الگ ہوتا ہے تو یہ میں نے اس کا مسائلہ اور وہ رکھ لیتی ہوں بچا کے وہ اس میں کر دیا اور اور یوں کر کے یہ دوسرے دو دن کے بعد یہ آپ کا اچار تیار ہے اور بہت مزیدار ہوتا ہے آپ پرانٹھے سے کھائیں چاہے ڈال کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاول میں ڈال کے کھائیں بہت مزیدار ماشاءاللہ سے یہ بنتا ہے یہ آپ نے کبھی بنایا نہیں ہوگا اب یہ مسائلہ بجے آپ اس میں کوئی اور چیز اسی طرح ڈال سکتے ہیں جو بھی پھلیاں اور ڈالنا چاہیں یہ اچار تیار ہو گیا ہے پھلیوں کا یہ جب میں اس دن ڈال دے کی تکایا تھا اندین ہو گئے یہ پھلی ہے یہ تیار ہو گیا یہ نیمو کا اچار جو ڈالنا تھا یہ دیکھیں یہ بلکل یہ تیار ہے یہ گاجر اور مولی کا جو یہ تین اچار تیار ہے بلکل کھانے کے لیے رہی اب آپ اس کو بنائیں کھائیں بہت مزیدار ہوگا یہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ آپ سب کو خوش لوگ کے ساتھ زندگی کے ساتھ رکھے ہمیشہ اسی طرح سلامت اور آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش رہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے زندگی کے ساتھ اور میں یہ کہوں گی اللہ تعالیٰ نے ہم اتنی نیمتیں دی ہیں اور ان نیمتوں کے جو نیمتیں ہمیں دیئے ان کا ہمیں شکر گزار بھی بنا اللہ تعالیٰ اور وہ نیمتوں کے ساتھ رکھے گیا موسیقی